بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مسئلہ ہے جو اس وقت گردش کر رہا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ ہمارے پاس جو نماز جنازہ کا طریقہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اور لوگوں کے پاس جو طریقہ ہے جو لوگوں کو بتایا جاتا ہے اس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے اس وجہ سے لوگ آپ پوچھ رہے ہیں کیونکہ حالیہ میں مفتی تقری عثمانی صاحب دامت برکاتم نے اپنے بائی مفتی رفی عثمانی صاحب نماز جنازہ پڑھا ہے جس میں انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اور جو اس وقت انٹرنیٹ پر وائرل ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کیا سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھ سکتے یا نہیں جبکہ ہمیں آج تک نہیں بتایا گیا اور آج تک ہم نے اس کو نہیں پڑھا اس کے بارے میں یاد رکھے سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بعض صحابہ سے منقول ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے تھے اور حنابلہ اور شافعہ مسلک میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا سنت ہے اور حنفی مسلک میں سورہ فاتحہ کے جگہ ہمارے پاس دعا ہے اللہ مغفر لحیجی نعب و مجید ایک جامع مانے دعا ہے اس کو پڑھتے اور ہمارے نزدیک یہی مسنون ہے اب اگر کوئی سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے البتہ مسنون نہیں ہے بلکہ مسنون ہمارے نزدیک جو دعا جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے جو کتابوں میں آپ کے سامنے ہوتا ہے وہی مسنون ہے البتہ اگر کوئی شخص اب اگر سورہ فاتحہ کوئی پڑھتا ہے بطور دعا بطور قرآت نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ بطور دعا پڑھا جاتا ہے کیونکہ الحمد شریف بھی ایک دعای ہے سورہ فاتحہ بھی ایک دعای ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں گمراہی سپنا مانگتے ہیں ایک دعا ہے